موسیقی سن اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں وقت لگے گا نئی مردم شماری میں چار ماہ کا عرصہ درکار ہے عمران نیازی کو سیلاب متاثرین کا کوئی احساس نہیں اس شخص کا مقصد الیکشن کا انقاط نہیں کچھ اور ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے ایک کروڑ پاؤنڈ اضافی امداد دے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف سے برطانی وزیر مملکت لارد تاریخ احمد کی ملاقات تجارت سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا عیادہ جنوبی ایشیا میں قیام احمد کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نا گزیر ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف پاکستان چین دوستی بے مثال چین نے ہر محاصف پر پاکستان کا ساتھ دیا سیلاب سے ہونے والی تباہی کا مقابلہ کرنے اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے بہت مدد کی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی چائنہ نیشنل نیوکلئر کوپریشن اوورسیز کے وفد سے گپتگو وفد نے وزیراعظم کو سیلاب زدگان کے لیے خطیر رقم کا چیک پیش کیا واشنگٹن میں وزر خزانہ ساگڈار اور عالمی بینک کے سادر ڈیویڈ مالباز کی ملاقات متاثرین کیلئے خوراک پناہ گاہیں اور نقد رکوم کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے تعاون کو تیز کیا جائے گا امران نیازی انتشار اور عوام میں زہر گھولنے کی سیاست کر رہا ہے لانگ مارچ کی آر میں کسی کو اسلام آباد پر دعویٰ نہیں بولنے دیں گے خیبر پختونخواہ میں بدمنی کی وجہ نا اہل سبائی حکومت ہے سواب میں پیش آنے والے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں وفاقی وزیر شریف رحمان اور مومن خصوصی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس سواد کی تحصیل چار واقع میں امن اجتماع ہزاروں افراد کی شرکرت سواد کے عوام نے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں ملک کا پر چمسر بلند رکھا علاقے میں امن کا قیام یقین بنائیں گے وفاقی حکومت معاملے کے حل کے لیے املک دمات کر رہی ہے وزیر آزم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا خطاب وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے وارنٹ گرفتاری موت تل لاہور ہائی کوٹ راول پیڈی بنچ نے مہکمہ انٹی کرپشن کو ہر قسم کی کاروائی سے روک دیا انٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری سترہ اکتوبر تک ریکارڈ طلب سلاب سے ہونے والے نقصانات کی رائزہ ریپورٹ کے لیے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے چھینی ماہرین کی پاکستان آمد وزیر خارجہ بلاو البرتو زرداری سے ملاقات لاہر عمل سے آگاہ کیا نقصانات کا حتمی تعاید بہاری آپریشن میں معاون ثابت ہوگا وزیر خارجہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سروے کا نوے فیصد کام مکمل مسلح افواج اور سیول انتظامیہ بحالی کے کاموں میں مصروف ترکیہ سے مزید امدادی سامان کی آمد فرانس کا دوسرا امدادی جہاز گراچی پہنچ گیا اخباری سنت کے مسائل کی حل پر اول پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کا وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب سے اظہار تشکر سرکاری محکموں کے لیے اخبارات اور جرائت کی خریداری پرائیت پابندی ختم کرنا خوش آئند ہے اخباری سنت کے مشکلات کم کرنے میں مدد ملے گی صدر اے پی اینس سرمدلی اور سیکرڈی جنرل ناز آفین سہگ اللہ خانی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظالمانہ ہتکنڈے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کاروائیوں میں تیزی قابض بھارتی فوج کی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سے بتسلو کی اور توڑ پھوڑ روز کا معمول بن گیا عالمی برادری بھارتی مظالم روکنے میں کردار ادا کرے حریت قیادت بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہریانہ کے شہر گرو گرام میں ہندو انتہا پسند گندوں کے حجوم نے مسجد پر دعویٰ بول دیا توڑ پھوڑ کی نمازیوں پر تشدد کیا امام مسجد سمیت نمازیوں کو قتل کی دھم کیا امریکی ریاست شماری کیرولائنہ میں مسلح شخص کی فائرنگ پولیس آفیسر سمیت پانچ افراد ہلاک چار زخمی فائرنگ کا واقعہ تفریحی مقام پر پیش آیا تحقیقات جاری السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیل اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا یہ ہے میرا انصاف تعلیم کارڈ جس سے سرکاری کالیجوں میں مجھ جیسے دو لاکھ چوالیس ہزار تعلیم علموں کی سو فیصد فیصد ہو جائے گی ادا پاکستان کی تاریخ کے سب سے وڑے تعلیمی ریلیف پیکچ کے ذریعے گومت خیبر پختونخواہ ہماری عالی تعلیم کے لیے دیکھی ایک عرب روپے کے وزائف سالانہ تو اب دیکھتے جا ہماری اڑا وزیر دفاع خاجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آم اندخابات کسی کے دباؤ پر نہیں مقررہ وقت پر ہوں گے امرانہ کے لیے دیکھتے ہیں 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 لی نیازی کو مسلح افواج کی خلاف حرزہ سرائی پر شر مانی چاہیے خیبر وقتن کا حکومت اپنی ذمہ داریاں نمیانے کے برائے پارڈی چیئر بین کی چلسوں کی انتظام میں لگی ہوئی ہے قدر سے اچھار سال پاکستان کی خارجہ پالیسی کنقصان پہنچا مزری عاصم محمد شہباز شریف کی کاوشوں سے عالمی سطح پر پاکستان کا مصبت تشخص دوبارہ بحال ہوا اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی حمرہ پریس کانفرنس کے دوران خاجہ محمد آصف نے کہا کہ محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کی بریت قانونی جدوجہد کا نتیجہ اور حق کی فتح ہے بلکل اور اسی حوالے سے مزید تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں محمد نوید آسر سے وفاقی وزراء ایسن اقبال، مصدق ملک، مریم اورنگ دیب اور معاون اخصوصی اتاتارل کے حمرہ نیوز کانفرنس میں وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف کا حالیہ دورہ کازگستان انتہائی کامیاب رہا سیکہ سمٹ کے دوران مختلف آرمی رہنماؤں سے وزیر آزم کی تیسری بار ملاقاتیں ہوئیں وزیر آزم نے چار ماہ میں چالیس سے زائے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی جس سے عالمی سطح پر پاکستان کا رابطہ مضبوط ہوا اور منکتہ تعلقات بحال کرنے میں خاصی مدد ملی بہت حد تک جہاں جہاں ہمارے تعلقات جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے وہ رپیر ہوئے ہیں جو برادر ممالک ہیں ہمارے ہمسائے ہیں یا ہمارے گلف کے جی سی سی کے جو برادر ممالک ہیں یا سینٹلی ایشن کنٹریز ہیں چائنہ ہے رشن فیڈریشن ہے یونائیٹ سیٹس اف امریکہ ہے برطانیہ ہے سب سے ملاقاتیں یہ تین چار جو اکیزنز ہوئے ہیں جس میں یو این جی اے کا اجلاس تھا دو تین میٹنگز جو ہیں وہ سینٹلی ایشیا میں ہوئی ہیں ان میں یہ سارے معاملہ جو ہیں بڑا بخوبی جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کی بریت پر سوالات اٹھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سال سے مسلم لیگ نون نے اپنے کولو فیل سے ثابت کیا کہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں منی لانڈنگ کیس میں حمزہ شہباز اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کو ملکی ہی نہیں غیر ملکی عدالتوں نے بھی بری اور سرخ روح کیا جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے بار اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا احترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے کاش کے ان نودوں پر فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا احترام ڈیمنسٹریٹ کریں جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی ہے شباز شریف اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بریت اس بات کی گواہی ہے کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریت جو ہے یہ ہم سرخ روح ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں عوام کی نظروں میں اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخ روح ہوئے ہیں یہ کہنا کہ فلانے فون کیا ہے فلانے فون کیا ہے یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے وزیر دفاع نے کہا کہ ہم صبر اور تحمل کے ساتھ عدالتوں سے سرخ روح ہوئے جبکہ مران خان اور اس کے ہواری خوار ہو رہے ہیں ریپیٹڈلی جو ہے ہم نے یہ دیمنسٹریٹ کیا نواز شریف جی آئی ڈی کے آگے پیش ہوتا رہا دو سو پیشی ہیں نواز شریف نے بکتی ہیں تقریباً اتنی مریم نواز نے بکتی ہیں ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ ٹیکٹ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسس کو بھی عزت دی جو ہماری ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسس ہے اس کو بھی عزت دی یہ رول رہا ہے اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں ان کے مطلق ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جو گے بھی نہیں رہتے یہی حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے مطلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ فرانس علیہ متاثرین کے لیے ڈونرز کانفرنس مرکت کر رہا ہے اور عالمی برادری متاثرین کی مدد کر رہی ہے ایک سوال پر خواجہ محمد عاصف کا کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے بعض متاثرہ علاقوں میں سیلاوی پانی نکلتے چھے سے آٹھ ماہ لگ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے ایک سوال کے جواب میں وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مقصد الیکشن کا انعقاد نہیں بلکہ کچھ اور ہے محمد عمید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلامباد وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چائنہ نیشنل ایکلر کاؤپریشن اوورسیز کے وفد نے صدر جانگ گولیانگ کی کیارت میں اسلامباد میں ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہر آزمائش میں پورا اترنے والی چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے دوست ملک نے ہر اندرونی اور بیرونی محاس سمیت مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں متاثرین کی بحالی کے لیے جاری کاموں میں چین نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے اس موقع پر چائنہ نیشنل نیوکلر کاؤپریشن اوورسیز کی جانب سے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے وزیراعظم فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے ایک خطیر رقم کا چیک بھی پیش کیا گیا ملاقات میں وزیراعظم پرٹولیوم مصدق ملک موونین خصوصی تاریخ فاطمی زفر الدین محمود اور چین کے صفی نونگ رونگ بھی اس موقع پر موجود تھے برطانیہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے ایک کروڑ پاؤن اضافی امداد دے گا وزریعظم محمد شہباز شریف سے برطانوی وزیراعظم جنوبی ایشیا اور دورت مشترکہ لارڈ تاریخ احمد نے اسلام آباد میں بلاقات کی اور اضافی امداد سے متعلق آقاق کیا لارڈ تاریخ احمد نے سیلاب کی وجہ سے انسانی جانوں کے زیاد پر تحذیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی عوام اور پاکستانی تارکین وطن پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امداد اور بہارے کی کوششوں میں مصروف ہیں اضافی امداد کے ایران کے بعد برطانیہ کی سیلاب زدگان کے لیے مجموعی امداد دو کروڑ پینسٹھ لاک پاؤنڈ ہو گئی وزریعظم نے سیلاب سے متعلق امدادی سرگرمیوں میں تعاون پر برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کیا وزریعظم نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جمعہ و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں کا مرتقب ہو رہا ہے خرطہ کے امد کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناکھسیر ہے پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا پائدار حل چاہتا ہے وزریعظم نے کہا کہ پاکستان یکرین کی طرح مساکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے ملاقات کے دوران دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی، جفاہ، ثقافت اور عوامی روابط سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے عزم کا عیادہ بھی کیا گیا وزریعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت تیر اشاریہ ایک بلین پاؤنڈز تک پہنچ گئی ہے تجارت میں اضافہ کے حوالے سے اوبرسیز پاکستانیوں کا خردار فراموش نہیں کیا جا سکتا شنگائی تابون تنظیم اور سیگہ سربراہ اجلاسوں میں انتجارت، توانائی اور علاقی ادرابطوں پر توجہ مرکوز رہی جنوبی اور وستی ایشیای ممالک کے ساتھ تاون کا فروغ سب کے مشترکہ مفاد میں ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وست ایشیای ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات حکومتی پالسی کا بنیادی جزب ہیں وزید کیا تفسیریں بتائیں گے حسد جہار خان انیس سو بانوے میں قائم ہونے والی سیکہ کی تنظیم ایشیا بھر کے ستائیس رکن ملکوں پر مشتمل ہے کازکستان کے دارل حکومت آستانہ میں سیکہ کا یہ چھٹا سرباہ اجلاس تھا امن و سلامتی مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل، مربوط مواصلاتی رابطوں کے ذریعے معاشی و تجارتی روابط کا فروغ تنظیم کے بنیادی مقاصد ہیں جو موجودہ حکومت کے ویجن سے ہمانگ ہیں سرباہ اجلاس خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان بھارت سمیت تمام ہمسائے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بامہنی اور بابقصد مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہے ضروری ہے کہ بھارت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرے موسیقی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں آنے والے سیلاب کو ایک عالمی چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے دنیا کو یہ باور کرائے کہ موسمیاتی تغیر کا باعث بننے والے ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرہ ملکوں کی برپور مدد کریں اور اس حوالے سے ٹھوس لاحہ عمل اپنائیں سربا اجلاس عالمی رانماؤں کو ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھنے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی رائیں تلاش کرنے کا موقع بھی فرام کرتا ہے سربا اجلاس کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی میزبان ملک کازکستان کے صدر قاسم زومات سے ملاقات میں دونوں رانماؤں نے دو طفع تجارت کے فرو اور سرمائکاری میں تعاون کو وسط دینے پر اتفاق کیا ازربائی جان کے صدر الہام علی اوف سے ملاقات میں تجارت سرمائکاری تعلیم انفرمیشن ٹیکنالوجی سلامتی زراعت مواصلات اور تونائی کے شعبوں میں جاری تعاون کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے جمہوں کشمیر پر او ایسی رابطہ گروپ میں ازربائی جان کے موصر کردار اور مسئلہ کشمیر پر ٹھوس موقف کی تعریف کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ساتھ ملاقات میں دونوں رانماؤں نے آلہ سطح رابطوں اور بین الپارلیمانی روابط کو بڑھانے پر اتفاق کیا ملاقات میں کاسا ایک ہزار منصوبے کی جل تکمیل کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا فلسطین کے صدر محمود عباس اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں گرم جوشی دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات کا مذہر تھی صدر محمود عباس نے فلسطین کے لیے پاکستان کی اصولی موقف پر وزیراعظم کا شکریہ دا کیا اس بیکستان کے صدر شوکت مزایوف کے ساتھ ملاقات میں وزیراعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے اور ترجیحی تجارت کے معاہدے کو مکمل فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے مربوط رابطوں کے لیے اسلام آباد میں سربحان کی سطح پر اجلاس کی بھی تجویز دی بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکشینکو اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں تجارتی روابط کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاع جلد سے جلد منقل کرنے پر اتفاق کیا گیا پاکستان وست ایشیای ریاستوں کے ساتھ مربوط تجارتی و اقتصادی تعلقات چاہتا ہے وزیراعظم کی سیکھت سرباہ اجلاس میں شرکت اور اس موقع پر عالمی رانواؤں سے ملاقاتیں دو طرف اتاون کے مزید فروغ کا باعث بنیں گے ارسد یار خان پاکستان ٹیلیویزن نیوز ناظرم وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے واشنٹن میں عالمی بینک کے صدر ڈیویڈ میل باس سے ملاقات کی وزیر خزانہ نے پاکستان کی اقتصادی ترقی سمیت سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی بینک کے کردار کو سرہا عالمی بینک کے صدر میل باس نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والے جانئے اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاری تبدیلیوں سے سب سے زیارہ اتاثر ہونے والے ملکوں پر شامل ہیں موسمیاری تبدیلیاں بنیادی دھانچے اور ذریع پیداوار کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نوک کے لیے تعاون کو تیز کیا جائے گا اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت خوراک پناہ گا اور نقص رقم کے لیے تعاون چاری رکھے گا صدر مل بس کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاری تبدیلیوں سے امداد جمع کرنے میں عالمی بینک تعاون کرے گا عالمی بینک کے صادر نے معاشی استعقام اور مارکیٹ کے اعتماد بحال کرنے کے لیے اقتصادی پولیسیز کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے معیشت کو مستحقن کرنے اور پایدار ترقی کے لیے حکومت باکستان کی حوصلہ افضائی کی مراقبات میں وفاقی وزیر سردار ایہ صادق وزیر مملکہ ڈاکٹر آئیشا غاؤس پاشا امریکہ میں پاکستان کے صحبیر مسعور خان اور سیکیٹری خزانہ حامل جاکوب شیخ بھی موجود تھے وزیر خزانہ نے وفد کے حمرہ عالمی بینک کے نائب صادر س اے آر مارٹن رائسر سے بھی مراقبات کی اس موقع پر پاکستان کی معاشی صورتحال اور تباہ کن سہلاب سے متعلق پاتچیت ہوئی سادر ڈاکٹر آریف علوی نے درامداد برامداد بینک آف پاکستان بل دو ہزار بائیس کی منظوری دی ہے سادر مملکت نے پاکستان کے قابانین کی اشاہ ترمیمی بل دو ہزار بائیس سفارتی اور کانسلر آفیسرز حلف اور فیس ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی بھی منظوری دی سادر مملکت نے ان بلوں کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی ہے وزیر دفاق آجا محمد آصف کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا نے تیزی سے ترقی کی ہے موجودہ حالات میں میڈیا کو مصبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں تقریب سے خراب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال دنیا بھر کا مسئلہ ہے رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین اسلام آباد میں عرب نیوز پاکستان کی سالانہ برکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاق خواجہ محمد آصف نے کہا کہ دنیا کے مسائل کو اجاگر کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے انہوں نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے پرامن افغانستان ضروری ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا سوات کے حالات کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے تقریب کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے وزیر دفاق نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے بارے میں کسی بھی قسم کی گفتگو سے پرہیس کرنا چاہیے ہم آج محفوظ ہیں اور یہ اکرامیں جو سارے ہو رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور یہ ہوگا مجھے اعتدار دے لو اور یہ کر دو اور وہ کر دو کہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ سلاحات کے اوپر لوگ خون دے رہے ہیں اس ملک کی افاظت کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹوں کا ان کے ڈسپلن کا ان سب کا جو ہے اس کی توقیر کریں اس کا اعترام کریں کوئی بھائی تھا کوئی خامن تھا کوئی بیٹا تھا جنہوں نے جو شہید ہوئے ہیں پچھلے تین مہینوں میں میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دے کنے آفسر اس کے لاؤں سویلین چاہید ہو گئے تو یہ اس کی سینکٹیٹی قائم برینی چاہید ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ جغرافیائی اعتبار سے یوکرین جنگ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں جتنی میڈیا پر ہے عالمی برادری کو یوکرین کی طرح کشمیریوں اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم بھی نظر آنے چاہیے یاسر حسین پاکستان ٹیلویزن نیوز اسلام آباد وفاقی وزیر شہریر رحمان نے کہا ہے کہ وزیر خواجہ بلاول بھٹو زرداری عالمی صدبر سہراب زدگان کے لیے امداد کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ بھی موستر طریقے سے لڑ رہے ہیں سوات میں پیش آنے والے حالیہ باقیات انتہائی تشویشناک ہیں وہ اسلام آباد میں معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی تفصیل بتا رہے ہیں بکار حیدر اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں ہونے والی پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر شہریر رحمان کا کہنا تھا کہ سہلاب سے متاثر علاقوں میں وبائی امراض پھیل رہے ہیں انہوں نے کہا موسم سرما قریب ہے سہلاب متاثرین کو گرم کپڑے اور شیلٹر کی فوری ضرورت ہے سندھ خاص طور سے اور پروچستان کا صوبہ بہت بترین طریقے سے متاثر ہوئے ہیں سردیوں کا مہینہ آ رہا ہے جو علاقے اس وقت بھی پانی کے نیچے یعنی زیر آب ہیں ان میں بھی آٹھ ہفتے رہ گئے ہیں آٹھ ہفتے رہ گئے ہیں وہاں پہ سردیوں کے اور دس سنٹیگریڈ سے کم وہاں ہوتا ہے ہمارا اجنڈا لوگوں کو تقویت دینا ہے مکمل طور پہ ریلیف پہنچانا ہے اور ان کے دکھوں میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے معامل خصوصی فیصل کریم کنڈی نے سوات میں دہشت گردانہ سرگرمیوں پر پی ٹی آئے اور خیبر پختونخواہ حکومت کو ذمہ دار قرار دے دیا کیا آج ہمیں عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس خیبر کلخواہ میں جو بد امنی ہو رہی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے آپ کی صوبہ حکومت ہے آپ کی ناہل نا لیک صوبہ حکومت ہے فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کے سہلاو متاثرین کے لیے ستر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں میں نظر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اب تک چھبیس لاکھ سے زائد خاندانوں کو پیسٹ ارب روپے سے زائد تقسیم کر چکے ہیں وقار حیدر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد ناظرین سوات میں عام کے قیام کے لیے تحصیل چار باغ میں ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مظاہرین سے غداب گرتوے وزیراعظم کی مشہیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ ماراک انڈویجن اور سوات کے عوام نے عام کی خاطر بے پناہ قربانی آدمی ہیں جسے دنیا بھر نے تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ سوات کے عوام نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھ کر بھی سبزلالی پرچم سر بلند رکھا وزیراعظم کے مشہیر نے کہا کہ علاقے کے لوگ صرف ام چاہتے ہیں جسے ہر کی بے پرجک ہی نہیں بنایا جائے گا مرکزی حکومت معاملے کو سنجیدہ سمجھ کر حل کرنے کے لیے املک دامات کر رہی ہے ہم علاقے میں غیر مشروط ام چاہتے ہیں انجینئر امیر مقام نے کہا کہ وزیراعظم محمد شعبان شریف کی قیارت میں مرکزی حکومت معاملے کے حل کے لیے سنجیدہ اور املک دامات کر رہی ہے سوات کا علاقہ جلد چاہتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں ابتری عظم محمد شعبان شریف کی زیر صدارت قوم سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء سمیت سروسی سیرز اور حساس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی ہے وزیراعظم محمد شعبان شریف کی صدارت میں نیشنل سیکیروٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء سمیت سروسی سیرز اور حساس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیروٹی کمیٹی کا اجلاس اور اس اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل سیکیروٹی کا اجلاس ہوا ہے متعلقہ حکام کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اجلاس میں وفاقی وزراء سرویسز چیفز اور حساس اداروں کے سربراہان نے بھی شرکت کی ہے اور ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیروٹی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا ہے امن و امان پر بریفنگ دی گئی متعلقہ حکام کی جانب سے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں نیشنل سیکیروٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے مزید کیا تفصیل ہے جانیں گے اپنے نمائندہ مزر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے ریفن لائن پر جی مزر عباس آگاہ کرے گا قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم کی زیر صدارت جی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ قومی اسلامتی کمیٹی کا جو اہم اجلاس ہے آج جمعہ کو جو ہے وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ منقد ہوا ہے جس میں فاقی بزراء سمیز سیویل چیف اور حساس اداروں کے سربراہن نے بھی شرکت کی ہے اجلاس میں ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے مطلقہ و کام نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی ہیں وزیراعظم کو اجلاس میں ملک میں امن و امان کی قیام اور وطل عزیز کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج رینجلس پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کی تار کو اصلاحا گیا ہے اور اس عزیم مقصد کیلئے شہید ہونے والے آسران اور جوانوں کو زبردست ارادی عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے اجلاس میں شہدہ کے اہل خانہ کو اسلام پیش کرتے ہوئے اطراف کیا گیا ہے کہ شہدہ ملک و قوم کا اصحاصہ ہیں اور جس جورت اور بہادری اور شجاعت کی عظیم داستانیں انہوں نے رکم کی ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اجلاس میں اس عظم کا یادہ کیا گیا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دیں گے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ شہریوں کی چاند و مال کا تحفظ پاکستان کی جیوگرافیہ اسلامیت کی حفاظت آئین اور قانون کی حکرانی اور ریاستی عملداری کے لیے قوم اور ریاستی ادارے یک جان اور ایک آواز ہیں پوری قوم ان مقاصد پر نہ صرف واضح ذہن کے ساتھ متحد اور یقصو ہے بلکہ ہر قیمت پر ان کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا اجلاس میں سواسمیت ملک کے بعض حصوں میں جہاں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے اس حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا اور وہاں جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار حمدربی اور اظہار حصوص کیا گیا اور مرہومین کے لیے فاتحہ بھی کی گئی اجلاس میں یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان کا ہر شہری کا لہو نہائیت قیمتی اور اسے پہانے میں ملوے صرف حد سے قانونی طور پوری طرح سختی سے نمٹا جائے گا ہمارے شہریوں نے دعشت گتی کے خلاف جنگ میں بے بہا قربانیاں دی ہیں اور بہادر سپا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شہریوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اجلاس میں جو ہے وہ ایک مرکز اس طرح پر اپیکس کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ بھی کیا گیا جس کی صدارت وزیراعظم ذاتے خود جو ہے وہ کریں گے اور انصداد دہشت گردی کے ادارے نیک تک کو فحال بنایا جائے گا جو صوبائی سطح پر جو ہے وہ انصداد دہشت گردی کے محکموں کے اشتراک محکموں کے اشتراک سے جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائے گا اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انصداد دہشت گردی کے لیے فاقی اور صوبائی سطح پر نظام کو اثر نو متحرک کیا جائے گا اور اس کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے اقدامات کی نشاندہی بھی کی جائے گی تاکہ نظام کو مزید مؤثر خطوط پر استوار کیا جا سکے اور اس نظام کی نگرانی کے فرائز بھی جو ہے وہ کمیٹی تشکیل کمیٹی دے گی تاکہ مسلسل بہتری جو ہے وہ کامل جاری رہ سکے جو آس میں چین پاک اقصادی رہتاری سی ٹیک کے منصوبے کے سیکیورٹی کو فل پروپ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی منظوری تھی اس زمن میں نیٹا اشترا اشترا کے عمل کی ذمہ داری بھی انجام دے گا جبکہ صوبوں کے ذریعے عمل درامت بھی کرایا جائے گا اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انصلاح دیشترپی کے نظام کو جدید ٹکنالوجی سے لیس کیا جائے گا جہاں اپگریڈیشن درکار ہوگی وہاں اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے اور اس زمن میں وسائل کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی تاکہ جو ہے اسکیورٹی داروں کی استعداد کار جو ہے وہ بڑھائی جا سکے اور اس کے لیے اقدامات کیے جا سکے بہت شکریہ آمد زرابا صاحب کا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زرستدارت ہونے والے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس کے حوالے سے آپ ہمیں اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یہاں پر وقت وہ ایک بریک کا یہ ہے میرا انصاف تعلیم کارڈ جس سے سرکاری کالیجوں میں مجھ جیسے دو لاکھ چوالیس ہزار تعلیموں کی سو فیصد فیص ہو جائے گی ادا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے تعلیمی ریلیف پیکچ کے ذریعے گمت خیبر پختونخواہ ہماری عالی تعلیم کے لیے دیکھیں ایک عرب روپے کے وزائف سالانہ تو اب دیکھتے جا ہماری اڑا آنا ویلکم بیک ناظرین خبرنامے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کور کمانڈر پشاور لیپٹنینڈ جنرل حسن ازہر حیات نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے اپنے دورہ میں جنوبی وزیرستان کے قبائلی ماہدین اور مقامی افراد سے بناقات کی انہوں نے دہشت گردی خلاف جنگ میں پاک فوج کے مکمل حمایت کرنے پر قبائلی ماہدین اور مقامی افراد کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ مقامی افراد کی مدد اور تعاون سے علاقے میں رہشت گردوں کے نیٹ وکس کو تباہ کرنے اور امن و امان کے قیام میں مدد ملی قبائلی ماہدین نے پاک فوج کی قربانی اور کامیابیوں کو سرہتے ہوئے قانون نافذ کرنے وارے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عظم کا اظہار کیا لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کے وارن گرفتاری موت تل کر دیئے کیس کی سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے محکمہ انٹی کرپشن کو وارن گرفتاری پر ہر قسم کی کارروائی سے روک دیا عدالت نے انٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پیر سترہ اکتوبر تک ریکارڈ طلب کر لیا دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی حفاظتی زمانت ستائیس اکتوبر تک منظور کر لی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس موسین اختر کیانی نے پشاور اور لاہور میں درج مقدمات میں دست تس ہزار کے زمانت مجلگوں کے حفاظتی زمانت منظور کی میاں جاوید لطیف اپنے وکیل کی ہمراہ عدارت کے روپ روپیش ہوئے عدارت نے سیکرٹری داخلہ سے سوبوں میں درج مقدمات کی تفصیلات بھی ترب کی اسلامبار ہائی کورٹ کے واہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اداروں کو متنازع بنانے کے منفی پروپیگنڈے پر عمل پیرا ہے ملکی معیشت تباہ کرنے والے اب خون ریزی اور فزاد سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں جو کہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ پاپولر ہے یہ پاپولر نہیں ہے بلکہ حقائق یہ ہیں کہ جھوٹ اتنا کسرت سے بولتا ہے کہ جس کے مطلق بول رہا ہو وہ بھی محسوس ایک وقت میں کرنا شروع کرتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلطی نہ کر لی ہو پاکستان کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایک خون ریزی ہو ایک خون ریزی سے یہ دوبارہ اقتدار میں آئے اس موقع پر بتایا گیا کہ ماہرین سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی جائزہ ریپورٹ مرتب کریں گے چین کے ایکسپرٹ گروپ نے وزیر خارجہ کو اپنے لاحے عمل سے بھی آگاہ کیا بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا حتمی تائین بحالی کے آپریشن میں موبن ثابت ہوگا وزیر خارجہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر چین کا شکریہ دا کیا اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کے دوران برطانیہ کے وزیر مملکت برائی جنوبی ایشیا اور دولت مشترکہ لارڈ تارک احمد نے اضافی امداد سے آگاہ کیا وزیر خارجہ نے سیلاب زدگان کے لیے امداد پر برطانوی حکومت کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے گہرے تاریخی روابط ہیں موسمیاری تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا ملاقات میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسنٹانر بھی موجود تھے برطانیہ کے وزیر مملکت لارڈ تارک احمد نے وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ سے بھی ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا انہوں نے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے اکلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کابشوں سے لارڈ تارک احمد کو آگاہ کیا افاقی وزیر نے پاکستان میں گھریلو تشدد کے خاتمے کام کی جگہ پر حراسکی کے خلاف تحفظ اور خواتین بل سمیت صحافیوں کے حقوق کے لیے حالیہ قانون سازی سے بھی آگاہ کیا لارڈ تارک احمد نے وزارت انسانی حقوق کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے برطانیہ کی مکمل حمایت کا یقین دلایا شیخ اپورا میں تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا مریدکے سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق میمبر زرہ کانسل شیخ اپورا چودری محمد عرشد ورک نے ہزاروں ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی مریدکے میں وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین سے ملاقات کر کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا چودری محمد عرشد ورک نے کہا کہ عمران خان کے جھوٹے بیانیے اور تقریبی سیاست نے پی ٹی آئی میں نفرت کے بیچ پو دیئے ہیں برانہ تنویر حسین نے کہا کہ چودری محمد عرشد ورک کی شمولیت سے زیرہ شیخ اپورا میں مسلم لیگ نون مزید مضبوط ہوگی اول باکستان نیوز پیپر سوسائیٹی نے اخباری سنت کو درپیش مسائل کے حل پر وزیر اطلاعات پریمارنگ سیب کا شکریہ راکیا ہے اے پی این اس کے صدر سرمد علی اور سیکیٹری جنرل ناز آفرین سہگل لاکھانی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے سرکاری محکموں کے لیے اخبارات و جرائد کی خریداری پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے اس سے اخباری سنت کو درپیش مشکلات کم کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی کابشوں کو سرحتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ وفاقی وزیر اطلاعات کی قیادت میں وزارت اخباری سنت کو درپیش مالی مشکلات کے ازالے اور سرکاری اشتہارات کے حجم میں اضافے کے لیے اقدامات کرے گی ناظرین ملک بھر میں سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں دوست ممالک کی جانب سے امدادی سامان بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری جانب بلوجستان کے متاثرہ علاقوں میں سروے کا کام نوے فیصد مکمل کر لیا گیا ہے نیشنل فلڈ رسپونس کارڈینیشن سینٹر کے تازہات آدو شمار کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سمید اللہ نیشنل فلڈ رسپونس کارڈینیشن سینٹر کے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق حالیہ سلاب سے ملک بھر میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد مکانات تباہ ہوئے جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار امارات کو جزوی نقصان پہنچا سروے کے مطابق تفانی بارشوں اور سلاب سے ایک لاکھ اٹھتر ہزار اکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا جبکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار مویشی برساتی ریلوں میں بے گئے پاک بہریہ نے سلاب میں پھنسے ساڑھے پندرہ ہزار سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا اور متاثرین کو راشن پہنچایا جبکہ پی اے ایف کے ہیلیکوپٹروں نے دو سو اٹھ سٹھ پروازوں کے ذریعے پندرہ سو سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا بلوچستان میں نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے چھتیس سروے ٹیم کام کر رہی ہیں سلاب سے سب سے زیادہ متاثر علاقے صوبت پور اور جھل مقسی میں تین تین ریلیف کیمپ اب بھی فعال ہیں گزستہ چوبیس گھنٹے میں پاک فوج اور فرنٹیر کور نے گیارہ میڈیکل کیمپ لگائے جس میں تین ہزار دو سو سولہ متاثرین کا علاج کیا گیا سلاب متاثرین کے لیے دوست ممالک کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری ہے اب تک کل 137 پروازوں کے ذریعے امدادی سامان پاکستان بھیجا گیا سلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے لیے ریڈ کریسنٹ ترکیہ کی طرف سے امدادی سامان کے مزید چار ٹریلرز پاکستان پہنچ گئے پاک ایران سردی شہر تفتان پر سامان پاکستان حکام کے حوالے کیا گیا ریڈ کریسنٹ ترکیہ کی جانب سے سلاب زدگان کے لیے بھیجے گئے امدادی سامان میں اشیاء خرد و نوش خیمے کمبل میٹریس مچھردانیا اور بنیادی ضرورت کی چیزیں شامل ہیں سمیولا پاکستان ٹیلی ویئر نیوز اسلام آباد ناظرین آپ کو آگاہ کریں گے سن میں سلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے کچھ علاقوں میں متاثرین کی گھروں کو واپسی کامل بھی شروع ہو گیا ہے زیشان احمد خان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سن میں سلاب نے تباہی اور بربادی کے انمنٹ نشانات چھوڑے ہیں گھروں کے گھر برباد ہو گئے اور لوگ قسم پرسی کی زندگی خیمہ بستیوں میں گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایک تہائی سے زیادہ کا رقبہ شدید متاثر ہوا ہے سلاب کے تباہکاریاں تو اپنی جگہ تاہم موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے راشن کے ساتھ ساتھ گرم کپڑے شالیں لہاف سوائٹرز اور سرد موسم سے بچنے کے لئے دیگر ضروری اشیاء سلاب متاثرین کی شدید ترین ضرورت بن چکے ہیں سلاب متاثرین کی امداد کے لئے وفاقی حکومت صبحی حکومت پاک فوج اور دیگر فلاہی دارے دن رات کوشہ ہیں سن حکومت کی جانب سے جاری کردہ عداد اور شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانسو متاثرین ریلیف کیمپو سے اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں جبکہ مزید چوتیس ہزار آٹھ سو سے زیادہ خاندانوں کو راشن بیکس فرام کیے گئے ہیں بدین میں ایک ہزار خاندانوں میں راشن بیکس دادو میں دو ہزار تین سو تیرہ مٹیاری میں چودہ سو ٹنڈو لائیار میں ایک ہزار ٹنڈو محمد خان میں آٹھ ہزار اٹھتر ٹھٹا میں ایک ہزار جکواد میں تین ہزار آٹھ سو نو لڑکانہ میں آٹھ ہزار کمبر شہداد کوڑ میں پانچ ہزار نو سو ٹھٹھائیس خیرپور میں ڈھائی ہزار سانگھڑ میں تین سو شہید بنزرباد میں دو ہزار سات سو پیسٹھ سکھر میں تین ہزار اور عمر کوڑ میں ایک ہزار خاندانوں کو راشن بیکس فرام کیے گئے ہیں اور اب تک مجموعی طور پر سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد خاندانوں میں راشن بیکس تقسیم کیے جا چکے ہیں متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاس کا عمل تیس کر دیا گیا ہے محکمہ آپاشی پبلک ہیتھ انجینئرنگ پی ڈی ای اے کی ہیوی پمپنگ مشینری سلاب زدہ علاقوں سے نکاسی آپ کا کام کر رہی ہے اس وقت ریلیف کیمپوں میں دو لاکھ بیالیس ہزار سے زائد متاثرین موجود ہیں جن میں چھے سٹھ ہزار نو سو سے زائد بچے اور باون ہزار آٹھ سو سے زائد خواتین شامل ہیں کراچی میں چینی کانسل جنرل یا کوئی اور دوست ملک اگر ایک گاؤں میں گھر بنائے تو یہ کام آسان ہوگا ایتھوپیہ کے سفیر جمال بیکر نے کراچی کے زلہ ملیر میں قائم ٹینٹ شیٹی کا دورہ کیا اور وہاں متاثرین نے سلاب سے ملے اور ہمدردی کے اظہار کیا زشان احمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی پاکستان کے دو سمالک کے جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے فرانس کے طرف سے دوسرا امدادی جہاز کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا ہے ریپورٹ کریں گے محمد زبیر الدین موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے جہاں بڑے پیمانے پر پاکستان میں تباہی مچائی وہیں عالمی برادری نے بھی مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کی تکالیف کو محسوس کیا اور کڑے وقت میں ساتھ دینے کا سلسلہ جاری ہے فرانس کی جانب سے صبح سندھ کے زلہ دادو میں جو کہ سیلاب سے کافی حد تک متاثر ہوا ہے ریلیف کیمپ بالخصوص پانی کو قابل استعمال بنانے اور پینے کے لیے موضوع بنانے کے لیے ماہرین پر مشتمل فوجی دستہ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پہنچا ہمارے دادو میں ریکی ریکنیسنس ٹیم اور ہمارے 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 کہ ہمارے 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 چالیس افراد پر مشتمل اس دستے میں پانچ خواتین کیڑیشت سوی شامل ہیں اور وہ متاثرہ علاقوں میں خدمات سر انجام دینے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان میں وسی پیمانے پر سلاب کی تباکاریوں سے مجھے دلی طور پر شدید صدمہ ہوا جبکہ میری پہلے دن سے خواہش تھی کہ میں کسی طرح متاثرہ علاقوں میں جا سکوں اور مشکل کے اس گھڑی میں پاکستانی عوام کی خدمت کر سکوں امدادی اشیاء کے ساتھ ساتھ اس طرح سے مختلف نو معاملات میں معاونت مستقبل میں مزید تعاون کو ہمارے کرنے میں بڑی پیشرف ثابت ہوگی محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کراچی پاکستان کا بھارت سیلتاف احمد شاہ کی حراستی موت کی فوری تحقیقات اور اس پر ملوث تمام زمیداروں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ دفتر خارجہ اسنابات میں ہفتہ بار بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ترجمان آسف افتقار احمد نے کہا تیلتاف احمد شاہ بدام زمانہ تہار جیر میں گدشتہ پانچ سال سے زیر حراست تھے بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے اس حوالے سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی قابض افواج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مزید تو کشمیریوں کی معاورہ عدالت قتل کی شدید مضمت کرتا ہے ہفتہ بار بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سیکہ اجلاس کے دوران مختلف امور پر گفتگو کے علاوہ بھارتی غیر قانونی قبضے کا شکار مقبوضہ جمہ کشمیر میں جاری جبرو استبداد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور بدنامہ زمانہ تحقیقاتی ایجنسیز نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج پولیس اور پی لیبریٹری اہلکار سری نگر بڑگام بارہ مولا بانڈی پورا اسلام آباد کوپوڑا کلگام شپائیاں پونچ راجوری اور جمہو کے ازلا میں روزانہ کی بنیاد پر تلاشی کی کاروائیاں اور گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کے ساتھ بچ سلوکی اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں کل جمعہ دیورت کانفرنس کے رانما سید دوشیر اندرابی نے عالمی برادری سے ہوری طرح نمال تاب اہمر شاہ کے دوران حراست قطر کا نورس لینے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیار میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کو اپنے مادرے وطن پر بھارتی غیر کاروائیوں کے خلاف جتوچہ حدبر اتقام کاروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے نئے دلی کے زیرے کٹرول سٹیٹ انونسٹیگیشن ایجنسی نے ایک آن لائن جریدے کے ایڈیٹر فہد شاہ اور پی ایچی سکالر عبدالعالہ فاصلی کے خلاف سرینگر میں ایک دارت میں جھوٹے مقدمات میں فرد جرم داخل کی ہے بھارتی بلس نے فہد شاہ کو روا برس چار فروری کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا تھا قابض انتظامیہ کی طرف سے شہری علاقوں میں ڈیبارمنٹن سٹورز پر شراب کی فروخت کی اجازت دینے کی خلاف لوگوں نے شرینگر بہتجار شیا اور انتظامیہ سے حکم نامہ واپس لینے کا مطالبہ کیا بھرس نے اس موقع پر متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا مفموضہ علاقے میں مختلف دینی جماعتوں کے پلیٹ فارم متحدہ مجلس علماء نے بھی ایک بیان میں قابض انتظامیہ کے اقدام کی مضمت کی ہے موضی کی حکومت میں ہندو انتہا پسند منظم منصوبہ بندی سے مساجد پر مسلسل حملے کر رہے ہیں بیاست ہریانہ کے شہر گروگرام میں ہندو انتہا پسند گنڈوں کے حجور نے مسجد پر دھاوا بول دیا توڑ پھوڑ کی اور نمازیوں پر تشدد کیا انتہا پسند گنڈوں نے امام مسجد سمیت نمازیوں کو قتل کی دھمکیاں بھی دی نمازیوں کو ان کے خاندانوں سمیت علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں ہندو انتہا پسندوں نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے ہال کو تعلی لگا دیا فجر میں بھی مسجد پر حملہ کیا تھا اور نمازیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا مسلمانوں کے شدید احتجاج پر شکایت درج کی گئی ہے قومی اس امریکہ اجلاس بغیر کسی کاروائی کے پیر کی شام پانچ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے قومی اس امریکہ اجلاس ٹیپٹی سپیکر زہید اکرم دورانی کی صدارت میں شروع ہوا سینٹ کا اجلاس ٹیپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی اس صدارت میں شروع ہوا قوم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی شام چار بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا پنجاب میں زمنی انتخابات کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے جائیں گے صوبے میں قومی اسمریکی آٹھ اور صوبہ اسمریکی تین حلقوں میں انتخابی مارکہ ہوگا الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل کو شفاف اور پرام بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں تمام حلقوں میں پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے فرہان مرزا قومی اسیمبلی کی حلقہ انکسس تاون ملتان میں پی ڈی ایم کے مشتر قوم ادوار علی موسیٰ گلانی اور پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو قریشی کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے یہ نشیس پاکستان تحریک انصاف کے زین قریشی کی جانب سے مستعفی ہونے کے بعد خالی قرار پائی تھی سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے سافزادے اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سافزادی کے میدان میں ہونے سے ہی انتخاب قومی سطح پر اہمیت اکتیار کر چکا ہے جس میں ہمارے حلقے میں ترقیاتی کام کی ہیں ہم اس کو وارٹی ضرور دیں گے پی پی دو سو نو خانے وال کی نشیس مسلم لگ نون کے فیصل نیازی کے مستعفی ہونے کے بعد خالی قرار پائی گئی فیصل نیازی اس بار پاکستان تحریک انصاف کے پریٹ فارم سے قسمت ازمائی کر رہے ہیں جبکہ ان کے مقابل مسلم لگ نون کے زیور رمان سمیت سات امیدوار میدان میں ہیں دہی علاقوں پر مشتملی صباحی حلقے میں دو لاکھ اٹھابن ہزار سات سو تین ووٹرز کے حق کے رائے دہی کے لیے ایک سو چھتر پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں دوسری طرف پی پی دو سکتالیس چشتیاں کی نشیس جو مسلم لگ نون کے چودری کاشپ محمود کی ناہلی پر خالی قرار دی گئی تھی وہاں اب مسلم لگ نون کے امانولا باجوا کو میدان میں اتارا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک مظفر خان اور جماعت اسلامی کے تاہر باجوا بھی میدان میں مجود ہیں ملکی مسائل کا حل جمہوریت کے استقام میں پوچھیدہ ہے زمنی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنا چاہیے فرحان مرزا پاکستان ٹیلی ویڈ نیوز بولتان ناظرین ممتاز عالم دین تحریک آزادی کے سرگرم رہنمان نامور سیاستدان اور جمعیت علماء اسلام کے بانی مولانا مفتی محمود کو ہم سے بچڑے بیالی اس پر اسبیت گئے تفسیر بتا رہے ہیں سجاد خان مفتی محمود مرہوم سال انیس سو انیس میں خیبر پختنخواہ کے زلہ ڈیرہ اسمال خان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم والد سے گھر میں حاصل کی عربی اور فارسی سیکھنے کے بعد صرف و نخواہ میں کمال حاصل کیا حصول علم سے فارغ ہونے پر آپ درس و تدری سے وابست ہوئے اور پوری زندگی اس میں صرف کر دی اب انیس سو چالیس میں نیشنل کانگریس سے علف ہو کر پاکستان کے حصول کی تحریک میں شامل ہوئے اور کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان میں جمعیت علماء ہن کی شاخ کے بانی سربراہ بنے اور ایسا کمال حاصل کیا کہ ان کی تدبیر اور حکمت ہر موقع پر غالب آئی انہوں نے یکم مارچ انیس سو ستر کو اپنی سیاسی جدوجہد میں وسوہ کامیابی حاصل کی جب اپنی علمی و سیاسی جدوجہد کی بینہ پر انہیں متفقہ خیبر پوتنوہ کا وزیرالہ نمزد کیا گیا پاکستان میں ختم نبوت کے معاملے پر ان کا کردار تاریخ میں زندہ رہے گا مولانا مبتی حمود نے چار اکتوبر انیس سو اسی میں وفات پائی اور ڈی آئی خان کے علاقہ پنیالہ میں مدفون ہے محمد سجاد پی ٹی وی نیوز پیشاور ملتان میں نشتر ہسپتال کی چھت پر لاوارس مہیتوں کی موجودگی نے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھا دیئے اطلاعات کے مطابق ہسپتال میں لاوارس لاشوں کو چھت پر پھیکنے اور بے حرمتی کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے لاشوں کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس بھی متحارک ہو گئی ہے جبکہ سیاسی سماجی اور مذہبی حلقوں نے واقعے میں ملوث عملے کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ہسپتال ملازمین کے مطابق نشتر ہسپتال کے مردخانے کی فریزر کئی سال سے خراب ہیں اور پانچ میں سے بس ایک فریزر کام کر رہا ہے جس کے باعث وہاں آٹھ سے ساتھ سے آٹھ میتیں رکھی جا سکتی ہیں اس مردخانے میں چالیس میتیں رکھنے کی جگہ ہے مگر لاوارس لاشوں کی تعداد زیادہ ہے ملازمین کے مطابق باقی لاشوں کی حالت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد انہیں میڈیکل کے طلبہ کی تجربات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے تجربات کے بعد انہیں ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ترجمان ڈاکٹر سجاد مسود نے بتایا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایس او پیز کے مطابق لاوارس میتوں کی تدفین کے لیے پہلے سے ہی ایس او پی کو مراصلہ بھیجوا چکے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کے لیے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے بھی تین ڈرپنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ ملک کے بالائی پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہا ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ہوں ہے مٹھی چالیس، تربت اور چھوڑ میں انتالیس ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا چند اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 31، لاہور 32، کراچی سینتیس، فشاور 32 اور کوئٹہ میں 25 ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا آپ کا ناظرین سی کے ساتھ ہی بولٹن اپنے خطام کو پہنچا کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ